خاموشی خامند کی طرف سے اور فرما برداری خامند کی طرف سے اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا کو بھی خامند کی طرف سے خامند کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں دو تین لیگ پر بیرزی کے ایک حصول ہے انڈیسٹیننگ بس ریسپیکٹ میوچول ریسپیکٹ میوچول ٹرسٹ ایک تو یہی تھوڑے سے مفاہمت آپ پسند دی ہونی چاہیے دوسرا ایک حصول وہی جو غصے والا ہے جو ہماری امیہ بھی بتایا کرتی ہیں کہ جب ایک کو غصہ آرہ دوسرا خاموش ہو جائے دوسرا کو غصہ آرہ پہلا خاموش ہو جائے اور اس کے بعد جب غصہ اترے تو اس کے بعد بات کی جائے تیسرا کامیاب زواجی زندگی کا حصول ہے کمیونکیشن بہتر کمیونکیشن روز بات کریں روز کمیونکیٹ کریں جو آپ سوچ رہے ہیں وہ کمیونکیٹ کریں جو اگلا سوچ رہے ہیں وہ خود سمجھنے کی کوشش کریں تو کمیونکیشن جو ہے نا وہ کہیں پہ انسان کو نورمل رکھتی ہے میرے خیال میں تینوں حصول اعلیٰ ظرفی ہیں ریسپیکٹ انڈسٹینڈنگ ایک دوسرے کو بردارش کرنا آپس میں ہمیشہ سچ بولیں ایک دوسرے پر اعتماد کریں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور عزت دیں انڈسٹینڈنگ انڈسٹینڈ کریں اپنے سپاؤس کو اپنے ساتھی کو پھر کمپرومائز کریں اور تیسرا ایک نہایت اہم بات ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی بجائے دونوں مل کر ایک طرف دیکھیں یعنی اپنے گولز میں یک سمتی پیدا کریں اپنے انڈیورز اور ایفرٹس ایک طرف مل کے چلیں اکٹھے رہیں اپنے فرض کو زیادہ نظر میں رکھا جائے بجائے حقوق پر نظر ہے دونوں پارٹمنز کے لئے پہلی بات دوسری انیسٹی اور شاید اس سے بھی ضروری بات یہ کہ محبت کا رشتہ وہ ہر رشتے میں اولیت پائے تو بیسٹ ہے سب سے پہلے بنیادی چیز ہے کہ آپ ایک دوسرے کی عزت کریں دوسرا ٹرسٹ اور تیسرا انڈسٹینڈنگ خیال لکھیں جیت نہ کریں اور اعتماد کریں صبر برداج اور بہترین فراست بردباری بھی ساتھ سب سے پہلے انڈسٹینڈنگ دوسری چیز ٹرسٹ لیول ہونا چاہیے اور تیسری چیز ریسپیکٹ ایک دوسرے کی کرنا افامو تفہیم ایک دوسرے کی بات مان کر چلنا اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کو عزت دینا ایک تو یہ کہ کیئر کرنی چاہیے شیئر کرنا چاہیے مگر ایک دوسرے کو سپیس بھی دینی چاہیے ہر وقت ایک دوسرے کو مطلب کیا کہتا ہے پوزیسیو ریسس حد تک نہیں ہونی چاہیے بس آپ جس رشتے میں ہیں اس کے ساتھ مخلص رہیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور اللہ تعالی کی رضا کیلئے ادا کریں نہ کہ کسی کو خوش کرنے کیلئے ادا کریں پہلا حصول تو یہ انڈرسٹیننگ ہو آپ کی دوسرا حصول یہ ہے کہ آپ کمپرویز کرنا چاہتے ہو اور تیسرا حصول یہ ہے کہ آپ دوسرے سے محبت کرتے ہیں دیکھئے ایک تو بات یہ ہے کہ آپ جو آپ کا شریک حیات وہ انسان ہے اس کے زندگی میں بھی کوئی کمزور لمحے ہوں گے کوئی ایسی چیزیں گزری ہوں گی ان سے آپ نے ان کو اگنور کرنا ہے اور ان کو دہرانا نہیں اور کبھی بھی تانہ زنی نہیں کرنی اور وہ چیزیں ان کے ساتھ اس کو ایک طرح سے اگر آپ مہا پہ مسائل ہو جائیں گے اگر اس طرح کیا جائے گا اور جیسے دوسری بات یہ ہوگی کہ اعتماد ایک دوسرے کے اوپر تو اعتماد کے بغیر زندگی نہیں چلی اور پھر خلوص جہاں خلوص نہیں ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کی چائے بھی نہیں مزہ کی بنے گی اگر آپ نے خلوص سے نہیں بنائی ہے اور اس کے علاوہ پھر محبت تو ہے اور ایک اور سب سے جو زندگی کا میں آپ کو بتاؤں کامیابی کا شادی شدہ زندگی کہہ لیں یا کسی بھی طرح کہہ لیں وحدانیت کا حصول ہے بس وہی وحدانیت پہ اگر آپ رہیں گے نا تو بس سب پچھیں باہمی اعتماد دوسرا دیانتداری تیسرا ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنا